السلام علیکم ویڈرام ڈیک ٹو می چینل دوستو آج جو ہے ہم قویز نمبر تھری ویڈیول اسسٹنٹ کا جو ہے سولف کرنے جا رہے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ دو گوڑے میں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پھر چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ مویلک آئگن کو پریس کر دیجئے گا تو چلیے شروع کرتے ہیں ایکسرسائز کو یہاں پر سب سے پہلے آپ یہاں پر کلک کر کے اپنے ایکسرسائز فائل کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں میں نے اسے آر لیڈیو اپن کیا ہوا ہے تو دوستو آپ یہاں پر اس کے ڈیو ڈیٹ یہاں پر چیک کر سکتے ہیں یہ ایکسرسائز یہ ہے آپ کو سولف کرنے کے بعد آپ کیا اس میں سے سیکھ سکتے ہیں وہ آپ یہاں پر پڑھ سکتے ہیں اس کے بعد ہم چلتے ہیں پرابلم سٹیٹنگ کی طرح تو یہ پرابلم جو ہے ہمیں یہاں سے کوبی کر کے جو ہے ایس ورڈ میں جو ہے اسے پیسٹ کرنا ہے چلتے ہیں اپنے پہلے سوال کی طرف پہلے سوال ہمارے پاس ہے create an account on alibaba.com employed screen shop تو چلتے ہیں ہم alibaba کی طرف alibaba.com پہ چارج جاتے ہیں اور یہاں پر جو ہے اکاؤنٹ بناتے ہیں اکاؤنٹ بنانے کے لیے جو ہے آپ نے یہاں پر join for free کو کلک کرنا ہے تو یہاں پر کلک کرنے کے بعد آپ نے یہاں اکر جو ہے اپنا country سیلیکٹ کرنا ہے یہاں پر آپ نے اپنے کاؤنٹ سیلیکٹ کرنا ہے ٹھیک ہے بائیر ہیں آپ یا سیلر ہیں یا بوت تو ہم یہاں پر بائیر ہیں ہم بائیر کو سیلیکٹ کر لیتے ہیں یہاں پر آپ نے اپنے email address دینا ہے اور login password یہاں پر آپ نے دے رہنا ہے ٹھیک ہے password میں آپ نے جو ہے 6 سے 20 characters لازمی رکھنا ہے ٹھیک ہے اور اس میں سے جو ہے letters اور numbers and symbols تو یہ تینے چیزیں آپ نے اس میں دانی ہیں تو اس کے بعد آپ نے یہاں پر company name یہاں پر لکھنا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہاں پر اپنے uh second name لکھنا ہے ٹھیک ہے جو full name آپ نے دینے ہیں اس کے بعد phone number یہاں پر لکھنا ہے اسے verify کرنا हی ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہاں پر اسے check ASH KAR کے اسے آپ نے agree and register پر کرٹے ہیں تو میں اس फام کو fill کرنے کے بعد آپ سے ملتا ہوں تو دستو میں یہاں پر اسے fill کر دیا fill کرنے کے بعد اپنے اسے یہاں پر register کر دیا ٹھیک ہے register کرنے کے بعد آپ کے پاس یہاں پر email address پر ایک ویر 노래 Faction Code آیا ہوگا وہ آپ نے یہاں پر دینا ہے اسے سب میٹ کروانا ہے اسی ہی آپ اس کو سب میٹ کر لیتے ہیں یہاں پر آپ کا اکاونٹ بن چکا ہے ٹھیک ہے آپ تو آپ نے سب چکے لے گیا کرنا ہے اس کا سکرین شاٹ دے لینا ہے سکرین شاٹ لینے کے لیے اپنے ونڈو شیف اور ایس کا بٹن جو ہے پریس کرنا ہے اس کا سکرین شاٹ لے لینا ہے ایم ایس ورڈ میں جا کر اسے یہاں پر پیسٹ کر جائیں گے ٹھیک ہے تو یہاں پر ہی ہمارے جو کوششن ہے یہ کمپلیٹ ٹاسک کمپلیٹ ہو چکا ہے سیکنڈ ٹ یہاں پر چک ہے چوز اینی پروڈکٹ آپیو ہاتھ رائز میشن ایس نیم اینڈ ایم ایجlandoنا ہے ڈ الم آیڈپوریج سکرین شارک ہم جاتے ہیں سب سے پہلے ایمازون پر ایمازون پر جاکے ہم کوئی پروڈکٹ جو سرش کرتے ہی ہو ٹھیک ہے تو ایمازون پر میں یہاں پر آرنے کے بعد میں یہاں پر یہاں پر پانٹ کی ہے ٹھیک ہے جیسے کہ یہاں سے پروڈکٹ ہے اور اس اس کو میں ایپن کرروہے گا ہوں تو میں یہاں پر اس کے نام اور یہ تصویر ہے اس کو یہاں پر screen shot گے لیتا داؤں ھ .... میں نے اس کے screen shot لو کے لیٹا ہوں اور pops کرنے کے بعد یہاں پر میں اس کو پیسٹ کردیں گا پیسٹ ہوں تو اب یہ پیسٹ ہو چکا ہے تو ہم پر علی بابا پر سرچ کریں گے اور پر سپلائر کو سرچ کریں گے اور اس کے بعد ہم اس کا screen shot پر پروائیڈ کریں گے تو مجھے یہاں پر آلی بابا پر ایک سپلائر ملا ہے ٹھیک ہے جو اس چیز کو بناتا ہے ہم اس کا جو ہے screenshot لے لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم اسے یہاں پر اس کو provide کریں گے اس کے بعد 4 task ہمارے پاس ہے write down a proposal ٹھیک ہے request for quotation RFQ for the product and provide a screenshot or written text of RFQ request for quotation یہ یہاں پر یا تو آپ چاہیں تو یہاں پر اس کو لکھ بھی سکتے ہیں ٹھیک ہے یا پھر اگر آپ چاہیں تو quotation جو ہے وہاں پر Alibaba پہ جا کر وہاں پر quotation کو لکھیں اور اس کا screenshot لے کر اس کو یہاں پر provide کرنے تو دوستو یہاں پر جو ہے میں پہلے میں نے پہلے ہی سے کیانا میں اسے لکھ رکھا ہے ٹھیک ہے اگر آپ اسے چاہیں تو آپ کیانا میں یہاں پر لکھ بھی سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اگر چاہیں تو اس کا screenshot لے کر provide بھی کر سکتے ہیں میں جو ہے یہاں پر اسے written form میں لکھ رہا ہوں تاکہ آپ لوگ بھی اسے copy کر کے اپنے پاس محفوظ رکھیں کیونکہ یہ ایک template ہے ٹھیک ہے اسی template کی ذریعے ہی کہنا میں آپ نے آگے کام کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے جب بھی آپ کوئی کسی سے request کریں گے ٹھیک ہے quotation کے لیے تو آپ نے اسی pattern پر اسے request کرنا ہے بس آپ نے یہاں پر جو manufacturer کا نام ہے اسے یہاں پر لکھنا ہے ٹھیک ہے company کا نام وہ یہاں پر لکھنا ہے اس کے بعد علاوہ آپ نے یہاں پر اپنا نام آپ کو product company کس چیز میں کام کر رہی ہے ٹھیک ہے وہ آپ نے یہاں پر لکھنا ہے اور یہ جو کچھ چیزیں ہیں اپنے brackets میں جو لکھیں گے ان چیزوں کو آپ نے change کرنا ہے ٹھیک ہے یہاں پر product کا نام ہوگا یہاں پر آپ نے product name لکھنا ہے باقی یہاں پر اگر بالکل سہ نہیں ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے تو دوستو یہ تھا visual assistant کو اس دن پر 3 exercise file ٹھیک ہے تو میں اس یہاں پر save کر لے تو اگر آپ لوگوں یہ file چاہیے تو description میں whatsapp group link ہو اس پر جا کے click کیجئے اور join کیجئے اور پھر مجھ سے رابطہ کیجئے ٹھیک ہے تو میں آپ لوگوں کو یہ solution file provide کر دوں گی اگر آپ لوگوں ویڈیو اچھی لگے لائک کر دیجئے اور اپنے رسول شیئر کیجئے اور ابھی دکھ میرے چینل پہ سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے ساتھ ویڈی آئیٹن کو پریس کر آل notification پہ ضرور کلک کر دیجئے تو ملتے ہے next ویڈیو میں تکلی ہوجی دیجئے جانت اللہ حافظ